اپ ڈیٹ ادالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے دوپہر تک غور کر کے یہ فیصلہ جو ہے اب سنا دیا جائے گا سماعت اس کا مطلب ہے مکمل ہو چکی ہے دلائل جو ہے مکمل ہو چکے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو بتائیں گے فروغ نصیم سے دلائل نہیں لیے گئے اور جو ہے اٹاری جنل نے یہ دلائل دیئے اور اس کے بعد جو ہے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے دوپہر تک یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا آج دوپہر تک یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا جس کے بعد صورتحال جو ہے واضح ہو جائے گی آج جو ہے آپ کو بتائیں گے کہ اس جو ہے سماعت مکمل ہو چکی ہے اسی صورتحال میں عدالت نے اب فیصلہ محفوظ کر لیا ہے مزید جو ہے اب اس میں دلائل نہیں لیے جا رہے ہیں چار آرمی چیف کی مدت ملات میں توسیر سے متعلق کیس کا فیصلہ جو ہے اب محفوظ ہو چکا ہے آج دوپہر تک غور کر کے فی چیف جسٹس نے ایسا کہا ہے چار نکاز پر مجھتے میں اٹرونی جنرل اور فراغ نصیم سے بیان حلفی بھی طلب کیا گیا ہے اور سماعت اب ایک بجے تک کا وقفہ ہے اور درستگی کر کے واپس آ جائیں چیف جسٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ جو درستگی کرنی تھی اس میں سے سپریم کورٹ کا جو ذکر کیا گیا تھا وہ حضب کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ جمع کھرا دی جائے گی اور اس کے ساتھ حل نامہ بھی دیا جائے گا چار نکاز پر مجھتے میں اٹرونی جنرل اور فراغ نصیم سے بیان حلفی بھی طلب کیا گیا بیان حلفی میں کیا طلب کیا گیا یہ بھی بات واضح نہیں ہے غور کرنے کے بعد دوبارہ جو ہے اس دوپہر کے بعد اس کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا اہم خبر اب کیس کا فیصلہ سنایا جانا ہے وزارت دفعہ کی سمری پر سپریم کورٹ کا نام کیوں لکھا گیا اب وہی غلطیاں دوبارہ دھرائی گئیں اور دوپہر کے بعد اب غور کر کے سنا دیا دے گا فیصلہ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے غور کرنے کے بعد دوپہر تک فیصلہ سنا دیا جائے گا چیف جسٹس نے ایسا کہا ہے شام کو مختصر فیصلہ بھی جاری کریں گے چیف جسٹس نے ایسا کہا ہے آرمی چیف کی مدد ملات میں توصیر سے مطالع کیس کا فیصلہ شام کو مختصر فیصلہ جو ہے سنا دیا جائے گا دوپہر تک غور کیا جائے گا چاہر نکاز میں مجتمع ٹارنی جنرل اور فروغ نصیم سے حالف نامہ بھی طلب کیا گیا ہے اور ایک بجے تک کا وقفہ ہے درستگی کر کے واپس بلوایا گیا ہے اس سمری کو اور شام کو مختصر فیصلہ بھی جاری کریں گے چیف جسٹس نے ایسا کہا ہے اب جو ہے سماعت مکمل ہو چکی ہے ایٹرانی جنرل نے اپنے دلائل مکمل کیے سوال جواب کا سلسلہ جو ہے ختم ہوا اور اب جو ہے فیصلہ آنا ہے فیصلہ محفوظ اور غور کیا جائے گا تو پہر تک جس کے بعد شام کو فیصلہ جو ہے مختصر فیصلہ عدالت نے کہا ہے کہ ہم سنائیں گے اور اس کے بعد جو ہے صورتحال سامنے آ جائے گی درستگی کر کے جو ہے اس سمری کو واپس لائے جائے اور شام کو مختصر فیصلہ جاری کر دیں گے کیس کا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے دلائل مکمل ہو چکے ہیں تو آپ کو بتائیں عدالت نے جو ہے ایک بجر تک دوپہر تک وقفہ ہے سماعت ابھی جائی رہے گی جس کے بعد جو ہے صورتحال مزید واضح ہوگی شام کو مختصر فیصلہ عربتہ آ جائے گا ایسا کہا ہے عدالت نے اور ایک بجر تک سماعت ملتفی کر دی گئی ہے ایک بجر دوبارہ سے سماعت ہوگی اور یہ اسی لیے کی گئی ہے کہ درستگی کرنی ہے وہ واپس لائے جائے اور بیان حلفی بھی طلب کیا گیا ہے درستگی کر کے اس میں واپس آ جائیں اور پھر دوپہر ایک بجر جو ہے اس کی دوبارہ سماعت بھی ہو سکتی ہے سماعت دوپہر ایک بجر ہوگی شام کو مختصر فیصلہ جاری کریں گے اب یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ شام کو فیصلہ آ جائے گا مختصر فیصلہ آئے گا ایک بجر تک کا سماعت میں بھی وقفہ ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک بجر تک جو ہے جو بھی درستگی ہے وہ کر کے واپس آ جائیں شام کو مختصر فیصلہ جاری کر دیں گے اس کے ساتھ بیان حلفی بھی طلب کیا گیا ہے سماعت میں دوپہر ایک بجر تک کا وقفہ ہے شام کو مختصر فیصلہ جاری کر دیا جائے گا چیف جسس نے ایسا کہا ہے چھ ماہ میں پارلیمنٹ سے قانون سازی کر لیں آرمی چیف کی مدد ملازمت توصیح سے مطالق کیس چھ ماہ میں قانون سازی کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ چھ ماہ میں قانون سازی کی جائے اور چار نکات فرمجتمع ٹارنی جنرل اور فرون نصیم سے بیان حلفی بھی طلب کیا گیا ہے جبکہ چھ ماہ کا وقت بھی دیا جا رہا ہے جس میں قانون سازی کی جائے آرمی چیف کی مدد ملازمت اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹینشن اور مرات اور اس کے ساتھ ساتھ پینشن کے حوالے سے جو بھی ذکر نہیں ہے آئین میں اس میں ذکر ڈالا جائے اور اس کے حوالے سے قانون سازی کی جائے کہ ایکسٹینشن ہو سکتی ہے کیسے ہو سکتی ہے تمام اس صورتحال پر بات کی جائے گی اور چھے مہینے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ چھے مہینے میں قانون سازی اس کے لیے کر لی جائے کیونکہ ابھی تک قانون نہیں بنایا گیا پاکستان کے آئین میں قانون میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے کہ چیف فارمی سٹاف کی مدد کتنی ہو سکتی ہے اور کتنی دیر کے لیے ہو سکتی ہے ایکٹینشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے یہ بھی ذکر نہیں ہے عدارت کا ذکر سمری سے ختم کیا جائے یہ بھی چیز جلسز نے کہا ہے کہ جو سمری جو ہے کامینہ نے اور وزارت دفاع نے جو تیار کی تھی اس میں سے سپریم کورڈ کا ذکر جو ہے وہ ہٹایا جائے اور ایک بجے تک کا وقفہ دیا گیا ہے ایک بجے دوبارہ سے اس میں جو درستگی ہے کریکشن کر کے واپس لائی جائے اور پھر جو ہے اس پر سوچ بجار ہوگی اور اس کے بعد شام کو مختصر فیصلہ آ جائے گا سماعت میں دوپہر ایک بجے تک کا وقفہ ہے اور اس میں کریکشن کر کے واپس لائی جائے درستگی کی جائے اور پھر شام کو مختصر فیصلہ بھی جاری کر دیں گے آج آخری روز ہے چیف فارمی سٹاپ جنرل کمہ جعوید باجوا کی مدت مرازمت کا اور آج کے بعد جو ہے انتیس طریق سے ایکسٹینشن کا دن شروع ہوتا ہے اور اسی لیے آج جو ہے شام تک فیصلہ آ جائے گا اور نوٹفیکشن میں تین سال کی مدت کا ذکر ختم کیا جائے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تین سال کی مدت جو ہے وہ ہٹائی جائے مدت کا ذکر نہ ہو اور کیونکہ قانون میں کہیں بھی مدت کا ذکر نہیں ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ ایک اگزیمبل بن جائے گی قانون بن جائے گا اگر تین سال کی مدت ہو اور اس کے بعد عدارت اس کو جو ہے ایکسپٹ کر لے تو پھر یہ ایک قانون بن سکتا ہے یا پھر اس کی مثال قائم ہو سکتی ہے اسی لیے اس طرح سے اس کا ذکر نہ کیا جائے غیر مہینہ مدد تک اب ہوگا یا پھر مختصر عرصے کے لیے ہوگا اور یہ ابھی بات واضح ہونا باقی ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ابھی درستگی کر کے واپس اپلائی جائے گی تو پھر اسی کے بعد صورتی اللہ مزید واضح ہوگی وزارت دفاع کی سمری پر سپریم کورڈ کا نام شام کیوں لکھا گیا یہ اب ہٹایا جائے گا اور شام کو مختصر فیصلہ جاری کر دیا جائے گا چیف درستگی نے ایسا کہا ہے شام کو مختصر فیصلہ ہم جاری کر دیں گے چیف درستگی نے ایسا کہہ دیا ہے اور چھ ماہ میں قانون سازی نہ ہوئی تو تقریری غیر قانونی ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ نے یہ پوچھا گیا آرمی چیف کے نوٹیفکیشن میں تین سار کی مدد کا ذکر ختم کیا جائے عدالت نے ایسا کہا ہے آرمی چیف کی مدد ملازمت تائیناتی توسیع الاؤنس و مرات واضح کی جائیں چھ ماہ میں قانون سازی کی جائے آرمی چیف کے مطالق آرمی چیف کی مدد ملازمت کتنی ہو سکتی ہے تائیناتی کا طریقہ کار کیا ہے توسیع کا طریقہ کار کیا ہے الاؤنس کیا ہوں گے مرات کیا ہوں گی وہ سب واضح کی جائیں عدالت نے ایسا کہا ہے اور چھ ماہ میں قانون سازی کے لیے بھی کہا گیا ہے لیکن جو چیف فارمی سٹاف ہیں ان کے حوالے سے شام تک فیصلہ جائے گا دوپہ تک سمات میں وقفہ ہے اور کریکشنز کر کے واپس لائی جائے سمری جس میں چیف جسیس نے کہا کہ عدالت کا ذکر نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہٹایا جائے اور اس کے ساتھ تین سال کا ذکر بھی ہٹایا جائے کہ تین سال جو ہے اس کے لئے کی گئی ہے کیونکہ تین سال جو ہے وہ پھر ایک مثال قائم ہو جائے گی تو یقین طور پر اس میں اب غیر مہینہ مدد کا ذکر ہوگا یا پھر کس طرح سے اس میں ذکر ہوتا ہے اب ایکسینشن کا وہ بھی واضح نہیں ہے تین سال کا ذکر ہٹانا ہے اور اس میں جو ہے مدد ہے اس کا کتنا ذکر کرنا ہے یہ بھی بات واضح نہیں ہے سینہ تذیر کا میڈم نسیم زارہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کرنا ہے میڈم شکریہ آپ نے وقت دیا ابھی سمات میں ایک بجے تک کا وقفہ ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چھے ماہ میں قانون سازی کی جائے کہ آرمی چیف کی مدد مرازمت، تائناتی، توسیر، الاؤنس، مرات واضح کی جائیں یہ ابھی تک صورتحال واضح ہوئی اور ایک بجے تک کا وقفہ دیا گیا اور درستگی کر کے کوریکشن کر کے جو ہے واپس لانے کے لیے کہا گیا ہے سمبنی میں سپریم کور کا ذکر ہٹایا جائے کیا کہیں گے اب تک کی ڈیویلمنٹ پر آپ جی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ بڑی زبردست ٹیم ہے یہاں چینل ٹونٹی فور کی جو بلکل ٹھیک ریپورٹنگ کر رہی ہے ہم یہ سن رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں فیصلہ محفوظ ہوا ہے ہرگز محفوظ نہیں ہوا جو آپ کو ٹیم بتا رہی ہے وہ بلکل ٹھیک بتا ہے کہ یہ ایک بجے پھر سے کورٹ بیٹھے گا تین چار چیزیں جو تھی جو اہم تھی جو کورٹ نے پوائنٹ آؤٹ کی سب سے پہلے کورٹ نے کہا کہ جو خانون ہے جو آپ نے آرٹیکل ٹو فورٹی تھری کورٹ کیا ہے جس کے تحت آپ نئی سمیری لے کے آئیں وہ جو آپ نے قانون کوٹ کیا اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ چاہ رہے ہیں کچھ ڈیٹیل نہیں ہے نہ ایکسٹینشن کے بارے میں نہ ٹینیور وغیرہ کے بارے میں لیکن اور کوٹ نے کہا کہ دیکھئے یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ایکسٹینشن دیں یا نہ دیں ہم یہ کہہ رہے ہیں جو بھی آپ کریں قانون اس کا ساتھ دیں یعنی قانون کی بیسس پہ آپ سٹیپس لیں جو لینا ہے تو یہ سب گفتگو ہوتی تفصیل میں لبے لباب یہ تھا کہ فائنلی چیف جس صاحب نے کہا کہ آپ ایک بجائیں اور یہ اگری ہوا کہ سمری آئے گی نئی سمری بنے گی جس کی بیسس پہ جو ایکسٹینشن ہے اس کی ٹرم نہیں دی جائے گی یہ کہا جائے گا کہ قانون ایک بنے گا تفصیلن چھے ماہ کے اندر اندر جو اور فیڈرل گورنمنٹ نے انڈرٹیکنگ لے گی کہ چھے مہین میں قانون بنے گا جس میں آرٹیکل ٹو فورٹی تھری میں ساری تفصیلات دی جائیں گی اور جو پریزیڈنٹ کا ایک وہ آثورٹی ہے کہ تو منٹین دی آرمی اس میں انہوں نے کہا کہ جو تفصیلات ہیں یعنی ٹو فورٹی تھری میں یہ تفصیل دینے کی ضرورت ہے کہ آپ جب اگر ٹین یور دیں تو ٹین یور کی کتنا وقت ہے اگر آپ ایکسٹینشن دیں تو ایکسٹینشن کتنی دیر کے لیے دے سکتے ہیں سیلری ایلاونسز کی بات ریٹائرمنٹ کی بات تو انہوں نے کہا کہ اور یہ ایکسٹینشن ہوگی یہ میں کہتی چلوں کہ ایکسٹینشن یہ ہوگی جنرل باجوا کی لیکن یہ سمری میں یہ کہا جائے گا کہ قانون کی بیسز پہ یہ سٹیپس لیے جائیں گے اور قانون چھے مہینے کے اندر اندر بنے گا تو اس وقت ایک بات ہے کہ ایکسٹینشن ہوگی لیکن ایکسٹینشن کا ٹینیور اس میں منشن نہیں ہوگا یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ تین مہینے یا تیس مہینے بس یہ کہا جائے گا کہ ان کی ایکسٹینشن جو ہے لاؤ میں بیسٹ ہوگی اور لاؤ چھے مہینے کے اندر اندر بنے گا تفصیل میں کورٹ نے یہ بات کی کہ یہ جو چیز ہے یہ جو جی میڈم آپ کو سن رہے ہیں جی میڈم نسیم زارہ ہمیں بتا رہی تھی وہاں سے سپریم کورٹ سے جی جی میڈم آپ آپ کنٹینیو کیجئے گا انہوں نے بار بار یہ کہا کہ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم قانون کی بات کر رہے ہیں جو پرائیم منسٹر کی اپنی ثواب دید ہے اس پر ہم بالکل بات نہیں کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جو یہ بار بار انہوں نے ضرور کہا کہ جو آرمی ایکٹ ہے وہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے وہ ہم نے پڑھائے اور ہم یہ بس کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ کریں انہوں نے کہا ہم کسی انڈویجول میں کسی چیز میں انٹریسٹڈ نہیں ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ قانون ہر صورت پہ جو بھی کچھ ہو تو قانون کے حساب سے ہو تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ عدالت نے یہ جو پریکٹس ہوتی رہی ہے کیونکہ آج دن کے شروع میں جیسے آپ کو بتایا ہے بیرو چیف نے سغیر چودری نے ضرور کہ شروع میں انہوں نے منگوا لیا کہ رحیل شریف صاحب کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ علاقے دیں یہ علاقے دیں کہ جو ان کی ایکسٹینشن ہوئے جنرل کیانی کی تو کورٹ کا مقصد یہ دکھانا تھا کہ ہم جو پریکٹس ایک ہوتی رہی ہے کیونکہ اس وقت سوال یہ پیدا ہو رہا تھا ظاہر ہے کہ اگر وہ کورٹ کہہ رہا ہے کہ ٹو فورٹی تھری میں یہ کوئی چیز قانون ہے ہی نہیں اور اس کے بعد مزید صورتحال واضح کرنی ہے آرٹیکل ٹو فورٹی کے تحت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمیں آگاہ کریں تمام صورتحال سے